بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن بھائیوں احمد کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو صحت اور سلام دیتا فرمائے بہت سے اسی پریشانی ہیں دکھ تکلیفیں آپ کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں جس کا کوئی حل آپ کو نصر نہیں آتا لیکن اللہ کے کلام میں اتنی طاقت ہے اتنا یقین کامل رکھیں کہ ماں سوائے اللہ کی ذات ہیں کوئی ہماری مدد نہیں کر سکتا اللہ پاک کرم کریں گے انشاءاللہ تعالی جتنی بھی آپ پر مشکل پریشانی ہوگی وہ ختم ہو جائے گی ایک پر ضرور اپنی بہن کو یاد کریں استخارہ کروائیں مجھ سے جہاں تک ہو سکے گا میں ضرور مدد کروں گے انشاءاللہ تعالی آج کا خاص وظیفہ اپنے پیاروں کو پانے کے لئے ہے یہ ایک ایسا عمل ہے جو آج تک آپ کو کسی نے نہیں بتایا ہوگا اور اگر آپ کو بتایا بھی ہے تو اس کا ٹھیک طریقہ جو ان سے آپ کو نہیں سمجھایا ہوگا یا ودودو کو اپنے تین سو اکتالیس مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا ہے عشاء کی نماز کے بعد آپ جب تین سو مرتبہ اس کو پڑھیں گے اس کا خاص طریقہ ہے یا ودودو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر تین سو مرتبہ پڑھنا ہے نہ ایک لفظ زیادہ اور نہ ایک لفظ کم آخر میں دروشی پڑھنا ہے دروشی پڑھنا ہے اور پڑھنے کے بعد آپ نے آنکھیں بن کر کے جو آپ کے دل میں خواہش ہے جو آپ کے دل میں آرزو ہے چاہے وہ نکاح کی ہے شادی کی ہے رشتے کی ہے یا اپنے پیارے کو پانے کی ہے وہ آپ نے اپنے دل میں ایک آواز پلند کرنی ہے جب آپ نے بلکل اسی طرح پڑھ لیا اور اپنے دل میں اس کا نام جس کے لئے آپ یہ عمل کر رہے ہیں جس مقصد کے لئے آپ یہ عمل کر رہے ہیں وہ مقصد جو ان سے ہے بیان کیا اس کے بعد ایک مرتبہ اللہ ہو یا ودودو کن پھر مقصد اپنا درمیان میں بیان کرنا ہے اور فایا کھوی پڑھنا ہے ایک دل کا یہ عمل ہے یہ آپ نے بلکل اسی طرح عمل کو عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے جب آپ آرام کرنے لگیں اس وقت یہ عمل کریں جب آپ اس طرح پر بیٹھ جائیں اس وقت یہ عمل کریں ایک نقش میں نے آپ کو بھیجا ہے نقش ویڈیو میں آپ کو مل جائے گا آپ لکھ لیں اس کو جس کلر میں یہ نقش لکھا گیا ہے بلکل اسی کلر میں آپ نے لکھنا ہے لکھنے کے بعد آپ نے اس کو ارکِ غلاب کی اندر اس نقش کو رکھنا ہے ٹھیک ہے اور اس کو دھوپ میں کسی بھی جگہ کچھ دیئے کے لئے دھوپ میں ضرور رکھیں بلکل اس کا مقصد ہے آگ کے پاس اس کا ہونا تو اس نقش میں جتنی حرارت ہوگی جتنا یہ تاثیرِ گرم ہوگا اتنا ہی یہ عمل کامیاب ہوگا بس آپ نے اس نقش کو صرف تین دن تک گرم رکھنا ہے ٹھیک ہے چاہے وہ دھوپ میں رکھیں چاہے آگ کے پاس رکھیں ٹھیک ہے ایسی جگہ رکھیں جہاں پر گرمائش جیسے اس کو اس کی تاثیر گرم رہے اور پھر آپ دیکھئے گا آپ کا مقصد تین دن میں حل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ عمل یہ خاص عمل شادی کے لئے یا میاں بیوی کے معاملے میں بھی کرنا چاہتے ہیں تو کوئی مزائقہ نہیں ہے آپ یہ آسانی سے کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ اجازتیں اپنا خیال رکھئے گا جزاک اللہ خیرہ یا مدرسہ فاطمہ تزہرہ